موسیقی 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 قریب 26% بڑھا روس یکرین یود کے دوران اندھن اور ٹرانسپورٹیشن کی چنوٹیوں کی وجہ سے دنیا بھر میں سٹیل کی قیمتیں بے تہاشا تیز دکھیں لیکن جیسے جیسے سپلائی میں صدار ہوا قیمتیں پھر سے نیچے آ چکی ہیں بے شک ایسے اٹھا پٹک والا بازار جہاں ٹریڈرز کو منافع کمانے کا موقع دیتا ہے تو وہیں خپت والی انڈسٹریز کے لیے چنوٹیاں بڑھا دیتا ہے اسی وجہ سے NCDX کے پلیٹفارم کی اہمیت بڑھ جاتی ہے کیونکہ ایکسچینج سٹیل لانگ پروڈکٹس میں ہیجنگ کا وکلپ دیتا ہے جہاں آپ سٹیل میں مہنگائی کے جوکھم کو ہیج کر سکتے ہیں گویندگڑ کے حاضر بھاو پر چلنے والے NCDX سٹیل لانگ وائدہ کا ایڈیشنل ڈیلیوری سنٹر اتر پردیش کا غازیاباد ہے کمپلسری ڈیلیوری والے سٹیل لانگ وائدہ کا ٹریڈنگ یونٹ دس ٹن اور ٹک سائز دس روپے پردی ٹن ہے جو ہر مہینے کی بیس تاریخ کو ایکسپیر ہوتا ہے اس میں میمبر ادھکتم چھ لاک ٹن اور کلائنٹ ادھکتم ایک دشمنہ دو لاک ٹن کی پوزیشن لے سکتے ہیں کئی انفرا پروڈجیکٹس میں سٹیل کی قیمتیں اہمیت رکھتی ہیں اسی لیے NCDX کا سٹیل لانگ وائدہ ان سب چیزوں کے لیے بڑا پلیٹ فارم ہے نیشنل سٹیل پالیسی دوہزار سترہ کے مطابق بھارت سرکار سٹیل کی خپت اور پروڈکشن دونوں بڑھانے کا ٹارگٹ لے کر چل رہی ہے اس کے سہد دوہزار تیس تک سالانہ گھریلو اتپادن تیس کروڑ ٹن کرنے کا لکش ہے سیکٹر میں نیویش بڑھانے کے لیے کیندر سرکار نے پچھلے سال اکٹوبر میں پی ایل آئی سکیم کا بھی اعلان کیا تھا ایسے میں گھریلو سٹیل مارکٹ میں آگے بڑے موقع ہیں فیلحال گھریلو سٹیل اتپادن میں اکیاسی پرسنٹ حصداری نیجک شیطر کی ہے جبکہ سرکاری کمپنیا دیش کا قریب انیس پرسنٹ سٹیل کا اتپادن کرتی ہیں بیورو رپورٹ زی میڈیا اور چلیے اب ہم چرچہ کی شروعات کرتے ہیں اور آج اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ایک خاص مہمان جوڑ رہے ہیں ہمارے ساتھ ہیں پریمیئر بارس کے ڈائریکٹر یوبراج کانونگو جو کی اسٹیل مارکٹ پر بہت گہری پکڑ رکھتے ہیں تو چونکہ یہ جو ہماری تھیم ہے یوبراج جی یہ کمولیٹری کی کلاس ہے کلاس کا مطلب ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے درشکوں کو کسی بھی کمولیٹری یا کسی بھی سبجکٹ کے بارے میں آسان بھاشا میں ڈیٹیل جانکاری دیں شروعاتی جانکاری دیں اے بی سی دی بتائیں تو اب آپ جرا بتائیے کہ یہ جو اسٹیل کا ہمارا اتنا بڑا مارکٹ ہے کنجمشن کا اتنا بڑا مارکٹ ہے اس مارکٹ کو ایکسچینج کے پلیٹ فارم کے جریے کیسے اور مجبوط بنایا جائے کیسے ایکسچینج کے جریے اس مارکٹ کا فائدہ اٹھایا جائے یہ جرا آپ ڈیٹیل میں سمجھائیے سر نمشکال مٹینج جی سبھی درشکوں کو نمشکال دیکھیں آسان سے آسان بھاشا پہ اگر ہم سمجھائے کی NCDX پہ جو سٹیل لانگ پریڈ ہو رہا ہے اس کا ہم کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس کو سمجھنے کے دو طریقے ہیں ایسا ہے کہ ایک طرف سے پروڈیوسر جو کی سیکنڈری چاہے پریڈیوسر ہے دونوں ہی پوائنٹ او ڈیو سے اس چیز کو بہت ہی بہترین طریقے سے اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں جیسے کی آج ایسے مانیے کہ آج ہم جیسے ہمارا exposure ڈیلی کا مور دن 600 میٹرک ٹن کے آس پاس میں رہتا ہے اور اس کا اس میں ہم کبھی سپلائے شورٹ پہ رہتے ہیں کبھی ہم ڈیمانڈ شورٹ پہ رہتے ہیں تو ہمارا ڈیلی میں مان لیجیے کہ 600 میٹرک ٹن میں سے 200 میٹرک ٹن ہمارا نیکیڈ رہ گیا نیکیڈ رہنے سے مطلب ہوتا ہے کہ ہم جتنا ہم نے پرچیز کیا ہے فیزیکل مارکیٹ پہ ہم سیل نہیں کر پہ یا وائس برس تو سٹیل تو ڈیلی ایکس سٹیل کی جو ریس رہتی ہے اس کو میٹیگیٹ کر سکتا ہے جیسا کہ ہم نے پچھلے سال بھر کے اندر نے بہت ہی کم مارجن میں اور بہت ہی کم خرچوں میں یہ پوسیبل بھی ہو جاتا ہے سو کہیں نیکی پرائیمری اور سیکنڈری دونوں ہی پردیویسر کے لیے دوسرا پرائیمری مارکٹس میں جو کی آج کام کر رہے ہیں جن کا realization مان لیجیے دو مہینے بعد ہوگا یا آج انہوں نے اپنے orders فریز کر دیئے ہیں جو کی اگزی کی ہوں گے دو مہینے بعد آج کی ریٹ کے حساب سے انہوں نے لیکن دوسری بات جیسے کئی بار کیا ہوتا ہے کہ سٹیل کو لے کر بڑا بدلاؤ پولیسی میں ہوتا ہے چاہے وہ ایکسپورٹ کی پولیسی ہو چاہے وہ امپورٹ کی پولیسی ہو اس سے بچنے کے لیے پرائیس پر ریفلیکشن بھی دیکھتا ہے مطلب ہیجنگ کس طرح سے مددگار ثابت ہو سکتی ہے دیکھیں سٹیل سیکٹر میں پرائیس کا جو والیٹیلٹی ہے وہ صرف ڈیمانڈ اور سپلائی ہی نہیں بلکہ ادھر کئی فیکٹرز کی اوپر میں نیور کرتی ہے جیسے کی ایک اس میں سے ہوگیا اور دوسرا یہ چیز آتی ہے جیسے کی طور پر دیکھیں تو انڈیان گورنمنٹ نے حالی میں منت کے اراؤنڈ ابھی فنش سٹیل پہ اراؤن 15% کی ایکسپورٹ ڈیوٹی ایمپلیمنٹ کرے اور ایرن اور کے اوپر میں انہوں نے ایر سائیڈ 45% کی جو ہے ایک کہیں کہیں اس سے جو سپلائی سائیڈ پہ پریشر کہی نہ کئی آتا ہے اور سٹیل کے پرائیس جو اتنے ایک طرف پچھلے ایک سال میں بڑھتے دکھے ہیں کہیں نہ کہیں وہ رکے ہیں سو گورنمنٹ کے انیشیٹیو پولیسیز کہی نہ کافی حد تک ایس پہ ایفیک آتا ہے اور آج سبھی value chain participates چاہے وہ primary producers ہو چاہے وہ infrastructure projects لینے والی companies ہو سبھی اس NCDX کے اس سٹیل کونٹریکٹ سے جو جو فیزیکل مارکٹ میں ایکس پوزد ہے وہ سبھی NCDX کے اس کونٹریکٹ کا کھین 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 بینیفیٹ لے سکتا ہے اپنا ایک چھوٹا سوال آپ نے بہت بتا ہے ایک چھوٹا سوال آپ سے اور کھین 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 پر جو سٹیل کی ٹریڈنگ ہوتی ہے اس ٹریڈنگ سے جو شیئر مارکٹ میں وہ نیویش سٹیل سیکٹر میں نیویش کرتے ہیں ان کو کس طرح سے فائدہ مل سکتا ہے جیسا کہ ہم بات کر رہے تھے ایکس پوٹ ڈیوٹی اور گورنمنٹ انٹروینشن سو کہیں نہ کہیں جو جو سٹیل سیکٹر کے اندر ان بول ہیں کہیں نہ کہیں کسی بھی طریقے سے وہ اس کا فائدہ آج جو مارکٹ میں پارٹیسیپنٹ چاہے وہ سیل ہو جائے تاٹا جو بڑے نامی پلیئرز ہیں پرائیمری پروڈیوسرز ان کے سٹاکز بھی کہیں نہ کہیں شیئر مارکٹ میں لسٹڈ ہیں سو وہاں کے پرائیسز اور سٹیل میں آنے والے بندل جو چینجز ہیں پولیسیز ہیں کہیں نہ کہیں وہ بہت بڑھا ڈیٹیل میں بتایا بہت شکریہ کانون گو جی آپ کا ہمارے ساتھ جوڑنے کے لیے اور ڈیٹیل میں بتانے کے لیے کہ سٹیل کی جو فیوچر ٹریڈنگ ہے وہ کس طرح سے مددگار ہے نہ سر بھیجنگ کے لیے بلکہ ان نیویشکوں کے لیے بھی جو شیئر بازار میں دلچسپی رکھتے ہیں بہت شکریہ آپ کا چھوٹا سا بریک بریک کے بعد خبریں جاری ہیں نمسکر